بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سارا دن تھکے تھکے کیوں رہتے ہیں کیوں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر انرجی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی حمد نہیں ہے طاقت نہیں ہے کسی کام کو پکڑتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کو ہونے کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ان تمام ریزنز کو کور کروں جس میں سے چھ ریزنز ہیں جو میں نے فائنڈ آٹ کی ہیں اور جب آپ انزائیٹی میں ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ایسے کومن کہ آپ کو جو ہے نا وہ تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں آپ سوچ کتنے پریشان ہو ہو کہ اپنی اندرجی کو اتنا ویسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے لیکن اس سب سے جو بڑی چھے ریزنز ہیں وہ ریزنز جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں جو سب سے پہلی ریزن ہے that is ڈائٹ ڈائٹ انسان کے جو ہے نا وہ بیک بون ہے اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں لوگے تو آپ کبھی بھی پورا دن چارج نہیں رہ سکتے آپ کبھی بھی پورا دن موٹیویٹیڈ نہیں رہ سکتے آپ کبھی بھی پورا دن جو ہے وہ چیزوں کو کاموں کو اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے نورملی ایک انسان کو ایک دن میں تقریباً 2000 کیلوریز کے قریب جو ہے نا وہ کیلوریز ریکوائر ہوتی ہیں اب کیلوریز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ فردر ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر مل جائیں گے there are so many ویڈیوز جس میں آپ اپنی باڈی کے کارڈنگ جو ہے وہ کیلوریز کاؤنٹ کر سکتے ہیں ڈائیٹ جو ہے وہ essential ہے ہماری باڈی کے لیے اگر ہم اچھی ڈائیٹ نہیں لیں گے تو obviously ہم ٹھیک سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے ہمارا دماغ ٹھیک سے نہیں سوچ سکے گا ہمارے باڈی کی جو functioning ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو سکے گی تو healthy ڈائیٹ کا ڈائیٹ میں ہونا بڑا ضروری ہے اور healthy ڈائیٹ کون سی ڈائیٹ ہوتی ہے proper nutrients ہوں آپ کے اور اس کو اگر میں چھوٹی سی بات آپ کو کہوں اور balanced ڈائیٹ کی بات کروں تو balanced ڈائیٹ میں آپ کے fruits کا بھی استعمال ہونا چاہیے آپ کے vegetables کا بھی استعمال ہونا چاہیے آپ کے fish کا بھی استعمال ہونا چاہیے آپ fish کا بھی استعمال کریں mutton کا بھی استعمال کریں chicken کا بھی استعمال کریں white chicken کا نہیں جو کہ farmed chicken ہوتا ہے اس کا نہیں آپ this chicken کا استعمال کریں this ando کا استعمال کریں یہ ایک proper healthy ڈائیٹ ہوتی ہے proper healthy ڈائیٹ ہے جو کہ انسان کو اچھی health provide کرتی ہے جس کے بعد انسان بہت زیادہ چارج رہتا ہے بہت زیادہ چارج رہنے کے لیے اچھی ڈائیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ہیلتھی ڈائیٹ بھی تب کام نہیں کرتی جب آپ کی نیند اچھی نہیں ہوتی تو دوسری چیز اگر آپ لیزی محسوس کرتے ہیں تو دوسری چیز جو پرابلم کریئٹ کرتی ہے that is your sleep اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہے اور آپ پروپر نیند نہیں لیتے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں لوگ کہیں گے بارہ گھنٹے سوتے ہیں کون سے بارہ گھنٹے ہیں جی صبح میں چار وجہ سوتا ہوں شام کو چار وجہ اٹھتا ہوں بھائی نیند کی ایک ٹائمنگ ہے ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے اگر آپ اس ٹائم پہ ہی اس ٹائم کو کام کو کروگے تو وہ کام ٹھیک سے ہوگا otherwise وہ ٹھیک سے نہیں ہوگا جب بوک لگے گی تب بھی کھاؤگے نا بلا وجہ کھاتے رہوگے تو پیٹی خراب ہوگا تو بلا وجہ سوتے ہی روگے تو تمہاری روٹین خراب ہوگی تو نیند جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے اناف ہوتی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ چھے گھنٹے بھی اناف ہوتی ہے لیکن اگر پرپر اس کو ٹائم پہ لیا جائے پرپر ٹائم کون سا ہے نیند کا جو کہ آپ کو انرجائز کر سکتا ہے آپ کو چارج کر سکتا ہے آپ کو موٹیویٹیٹ کر سکتا ہے وہ ٹائم ہے آپ کا جلدی رات کے وقت سونا اور صبح جلدی صبح کے وقت اٹھنا یہ دو ٹائم آپ کے لئے بڑے بیس ٹائم مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیاری کریں ووک کرنے کے بعد آپ سونے کی تیاری کریں اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھیں اور پھر آپ اپنے اندر انرجی کا ایک لیول دیکھیں آپ کی جب نیند پوری ہوگی تو آپ پورا دن کام ٹھیک سے کر سکتے ہیں میں نے بہت سے ایسا لوگ دیکھے ہیں جن کی نیند اچھی نہیں ہوتی اور نیند اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی کام کو ٹھیک سے پرفارم نہیں کر سکتے جب آپ کی نیند اچھی نہیں ہوتی نیند اوورال باڈی کے لئے بڑی ضروری ہے آپ کے دل کے لئے بھی ضروری ہے آپ کے دماغ کے لئے بھی ضروری ہے آپ کی اوورال باڈی کے لئے بڑی ضروری ہے لیکن اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہوگی تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں ایک تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ چانس ہوگا آپ کو شگر ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کو کڈنی کی ڈیزیزز ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے ہارٹ سٹوک ہونے کے زیادہ چانس ہوگے مختلف اس کے جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندر باڈی میں بیماریاں زیادہ ہوں یہ اس چیز کو نہیں کنٹرول کر سکے گی تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کے اندر بیماریاں کم ہوں تو آپ نین پہ کام کریں تیسری چیز ایکسرسائز آپ اکثر لوگ سوچیں گے کہ ہم تو پہلے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر تو پہلے اتنی انرجی نہیں ہوتی اور یہ بندہ کہہ رہا ہے ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کرنے سے بسیکلی آپ کی انرجی بھڑتی ہے آپ آزما کے دیکھ لیگا جب بھی آپ تھکے تھکے محسوس کریں میرے کہنے پہ ایک دفعہ واک پہ نکل جائے گا واک پہ تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے آدھا گھنٹہ گھنٹہ واک کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ میں کیونکہ میں شاید اس سے زیادہ واک کرنے کا عادی ہو گیا واک ہماری فیزیکل ہیلتھ کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑی ضروری ہے آپ کی بورڈی کو واک تازہ اکسیجن پروائیڈ کرتی ہے واک بلڈ شگر کے لیول کو مینٹین کرتی ہے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتی ہے آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو بلڈ شگر ہو جاتی ہے ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ صبح شام کی واک کریں پھر سب لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ مجبوری ہیں تو مجبوری بننے سے پہلے پہلے اس کو اپنی عادت بنا لے تاکہ یہ آپ کی عادت ہو جائے تو پھر یہ اس کے بینفٹس آپ دیکھیں واک کا ایکسرسائز کا آپ کی باڈی میں ہونا بڑا ضروری ہے ٹین منٹس کی اگر آپ سٹارٹنگ ایکسرسائز کر لیتے ہیں آپ پورا دن چارج رہتے ہیں پورا دن آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں پورا دن آپ فوکس رہتے ہیں اور لیزی نس آپ کی کام رہتی ہے چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے ہماری باڈی کے لیے that is water ہم سب انسان جو ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ واتر ہے ہماری باڈی ہماری باڈی میں سکسٹی پرسنٹ واتر ہے تو اگر جو بیسک چیز ہے وہ سب سے زیادہ ہے اگر ہم اپنی باڈی کو وہی چیز نہیں دیں گے تو کیا ہماری باڈی ٹھیک سے اپنی فنشنلیٹی کو پرفارم کر سکے گی بتائیں نہیں کر سکے گی اینہ تو واتر کی انٹیک ہونا بڑا ضروری ہے کتنا پانی پیئیں نورملی گرمیوں میں آپ دس سے بارہ گلاس پیئے اور سردیوں میں آٹھ سے دس گلاس اور سردیوں میں آٹھ گلاس بھی پی لیں اناف ہوتے ہیں پانی کا بروقت پینا بڑا ضروری ہے اب کیا کرتے ہیں ہم جب پیاس لگتی ہے تب پیتے ہیں نہیں پانی کا جیسے آپ کھانے کا ایک سکائیور رکھتے ہیں ویسے ہی پانی کا ایک سکائیور رکھیں کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم خود کو ہائیڈریٹ کرنا ہے ایسا نہیں کہ جب ہمیں ہائیڈریشن محسوس ہو تب ہم پانی پیئیں کیونکہ پانی یہ ہمارے جسم میں بہت سے کام سر انجاب دیتا ہے ایک تو ہمارے موہ میں جو سلائیوہ بنتا ہے اس کو بناتا ہے یہ ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے کھانے سے نیوٹرنٹس کو الگ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جسم کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آج سے آپ بھی پانی کی جو ہے نا وہ عادت اپنا لیں اور اس کے بعد جو سب سے بیسک اور اہم چیز ہے that is overthinking پانچویں نمبر پہ میں نے رکھی ہے overthinking overthinking میں نے اس لیے پانچویں نمبر پہ رکھی ہے کہ نورملی لوگ ہر چیز کا قصوربار صرف overthinking کو سمجھ لیتے ہیں نہ وہ اچھا کھاتے ہیں نہ وہ اچھا سوتے ہیں نہ وہ exercise ٹھیک سے کرتے ہیں بس یہی سوچتے ہیں جی ہمیں anxiety ہے جی ہمیں depression ہے تو اس وجہ سے یہ سابہ رہا ہے آل دو کہ یہ وجہ ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نہ تو آپ اچھا کھا رہے ہیں نہ تو آپ اچھے سے سو رہے ہیں نہ تو اچھے سے exercise کر رہے ہیں نہ اچھے سے پانی پی رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں کیسے ہوں گی obviously یہ بھی ایک factor ہے overthinking جو ہے basically آپ اگر دماغ کی بات کریں تو دماغ ہماری body کا 2% ہوتا ہے اور اس کو ہماری body سے almost 20% energy چاہیے اتنی زیادہ energy چاہیے اور اگر ہم overthinking کریں گے تو یقیناً یہ energy زیادہ لگے گی تو زیادہ energy لگے گی تو ہم بھی تھک جائیں گے ہم بھی اپنے کام ٹھیک سے نہیں کر سکیں گے ہمیں بھی لگے گا جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں ہمیں brain focus کا سامنا کرنا پڑے گا ایک اور چیز ہے جب ہم بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں تو ہمارا stomach disturb ہو جاتے ہیں ہمیں anxiety ہو جاتی ہے anxiety سے ہمارے پیٹ میں مروغ سے اٹھتے ہیں پھر ہم lose motion کی طرف چلے جاتے ہیں lose motion کے بعد ہمیں اندر سے minerals کی کمی ہو جاتی ہے ہمارا جسم ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا ہمارا جسم تھکا تھکا رہتا ہے تو بھی ہمیں laziness کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی ہمیں بہت زیادہ fatigue کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو overthinking کو control کرنے کے لیے there are so many videos میری بہت سے videos ہیں جن کو آپ دیکھ کے اپنی overthinking کو control کر سکتے ہیں stop کر سکتے ہیں چھتے نمبر پہ بہت ہی اہم چیز ہے اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھ لی ہے پھر بھی آپ کے اندر جو laziness ہے وہ کم نہیں ہو رہی تو ایک جو چیز ہے وہ یہ چیز ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے آپ کسی disease میں مقتلا ہو بہت جو common disease ہوتی ہے وہ ہوتی ہے anemia جسے آپ خون کی کمی کی بیماری کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا خون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس میں red blood cells کی کمی ہو جاتی ہے تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ confirm کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ڈاکٹر کا وزٹ کرنا بڑا ضروری ہے ایک blood test کروانا بڑا ضروری ہے وہ blood test آپ کو ڈاکٹر recommend کرے گا ان سب کے بعد بھی ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی life کو prioritize کرنا چھوڑ دی ہے ہم نے مختلف چیزوں کو priority دے دی ہے اگر امی کو کام کہیں تو ہم بڑے تھکے ہیں اگر ہماری محبوبہ کا میسیج جا جائے کہ جانو سو روپے کا easy load کروا دو یوں ہمیں کسی جگہ جانا ہو تو ہم بہانے بنا دیں گے لیکن اگر ہماری محبوبہ کہے کہ فلان جگہ پہ کھڑی ہوں بائیک لے کے جلدی آجا مجھے گھر چھوڑنا ہے تم نے یہاں سے تو ہم فوراں بھاگ کے چلے جائیں گے اس ٹائم ہمارے اندر energy آ جائے گی کہاں سے energy آ جائے گی اس ٹائم آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی بھی بیماری ہو آپ کے اندر پھر بھی طاقت آ جائے گی آپ کبھی بھی motivated نہیں رہ سکتے آپ کبھی بھی energized نہیں رہ سکتے آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ focus نہیں رہ سکتے کبھی بھی charge نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کے لیے آپ کی جو priorities ہیں وہ آپ کے لیے سب کچھ ہیں جب تک کہ آپ ان کو پہچان کے نہیں چلو گے آپ کبھی بھی life میں آگے نہیں جا سکتے میری اس بات کو سوچئے گا ضرور اور اس پہ عمل ضرور کیجئے گا کہ life میں جن priorities کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں کیا آپ اپنی energy کو waste نہیں کر رہے کیا آپ کو یہ energy ٹھیک سے اچھی direction میں نہیں لگانی چاہیے تھی لگانی چاہیے تھی نا تو پھر یہاں کیوں لگا رہے ہو وہاں لگاؤ جہاں اس کو لگانا چاہیے آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا رتبہ ہے ماں باپ کے کام کرنا اللہ کہ ہاں یہ بہت بڑی سعادت ہے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں کتنا بڑا رتبہ ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ان کی کفالت کرنا ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی باہر گلفیں رکھی ہے تو ساری کفالت اسی کی کریں ایسا نہیں ہے پہلی تو چیز یہ ہے اس کام کو کبھی کریں نا کیونکہ اس ٹیم آپ کے پاس energy بھی آ جائے گی جب بیوی بچے کوئی کام کہیں گے تو تب energy نہیں ہو گیا آپ کے پاس office سے ہوں آیا ہوں تھکا ہوں آیا ہوں تو ان چیزوں کو سمجھنا سوچنا بڑا ضروری ہے i hope's ہو کہ میں اس میں زیادہ detail میں نہیں بات کرنا چاہتا لیکن اس کو سوچ کے سمجھ کے چلیں کہ انسان کے بچے بن کے چلیں اچھے کاموں میں زندگی کو لگائیں اللہ تعالی نے زندگی بڑی خوبصورت بنائی ہے اسے برے کاموں میں لگا کے اپنی زندگی کو ضاہر نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اتنی حمد دیتا کر دے کہ ہم اس زندگی سے خود کو اور اس دنیا کو بہترین سے بہترین فائدہ پنچا سکیں اپنے بہت خیار رکھی گا مجھے دماؤں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ